بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سخر اللہ نحضہ وما کنن لہو مقرنین وینہ اللہ ربین لم ان قریبون تو بوزی ٹوپ سے ہم اب اترنا شروع ہو چکے ہیں اب ہماری رائل جو ہے وہ امید کی شہزادی کی طرف ہے اور انشاءاللہ اب آپ کو وہاں جا کر شہزادی کے کچھ ویوز دکھائیں گے امید کی شہزادی پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے مزید کوئی لوکیشن ویزٹ کرنی ہے یا وہی پر جو ہے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے ہمیں واپس کراچی بھی پہنچنا ہے تو اسی حصہ سے ہم ٹائم فائنالائز کریں گے اور پھر جو بھی فیصل ہوگا اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے تو ابھی ہمیں کیونکہ ٹوپ سے نیچے جانا ہے تو اب احتیاط سے جو ہے ہم نے گاڑی کو لے کے نیچے جانا ہوگا جلانی صاحب کے پاس میرا پاور بینگ پڑھا تھا اور وہ گھر سے لے گئے ساتھ میں میرا پاور بینگ بھی وڑ گیا اور پاور بینگ کے بغیر میرے لئے گزار کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ پاور بینگ ہوتا ہے تو میں گھر میں آسانی کے ساتھ جو ہے تمام کام سر انجام دیتا ہوں موبائل کے طرح تمام رائیڈر جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور ابھی ہم ان کے پیچھے پیچھے میری بائک کیونکہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی بیکوز او بیٹری کیونکہ ڈاؤن ہو گئی تھی تو پھر میں نے کک کے تھو جو ہے وہ بائک کو سٹارٹ کیا ہے تو اب یہاں سے تھوڑا ہم سلوپ سے نیچے آگئے تو ٹوپ ٹوپ جا سکتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے مائک نہیں لگایا اور سات سات میں فضول میں بھی لوگ بنا رہا ہوں لیکن میں چیک کیا ہے تو بہت انر میں آ گیا مجھے پیچھے مجھے پیچھے مجھے پیچھے تیس کی سپیٹ لیمیٹ ہے ایس ٹی وی کے لیے یہ والا کٹ بڑے ڈینجر تھا بھی ہمیں یہاں آرام سے اور احتیاط کے ساتھ جو ہے واپسی جانا ہے کیونکہ میں نے یہاں دو تین کٹ پہ فیل کیا اگر یہاں پہ بائک بہت تیزی کے ساتھ آتی تو شاید کنٹرول کرنا پھر پوسیبل نہیں ہوتا تو رائیڈ کرتے ہوئے اپنے بھی خیال رکھا کریں کراچی یہاں سے دو سو پینٹ سٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے واو 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 واٹ اکٹ کیا بہترین کٹ ہے جاتے ہوئے کیونکہ میں نے گروپ کو کور کرنا تھا بار بار ان کے فوٹیجز بنانے تھے تو اس طرح رائیڈ کا مزہ نہیں آیا اب جو میں صرف اپنے لئے کور کر رہا ہوں تو رائیڈ کا مزہ بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں وی لوگ کا بھی آتے بھی بہت مزہ آیا تھا لیکن میں جو کہنے چاہ رہا ہوں شاید آپ وہ سمجھ رہے ہو یا نہیں واو الحمدللہ یہاں سے واپسی میں بھی دیکھیں کتنوں خوبصورت ویو بن رہا ہے بوزی ٹوپ سے اترنے کے بعد یہاں تک اب بھی میں نے وی لوگ کو جو ہے وہ مسلسل بنایا ہے اور امید کرتا ہوں کہ وی لوگ آپ پورا دیکھ بھی رہوں گے اور ساتھ میں ایک چوٹی سی ریکویسٹ میں آپ سے کرنا چاہوں گا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک نویت شو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نویت شو کو سبسکرائب ضرور کریں وہ والا پہلہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے دو تین بندے ایک ساتھ کڑے ہو یہ والا اگر آپ کو نظر آ رہے تو وہ سامدے والا اگر ہم اس پیچ پر آ گئے جہاں پر ابھی کام ہو رہا تھا یا سی بے یونس بے یا سی بے یونس بے امید کی شہزالی ہمارے انتظار کر رہی ہے تو یہ ہے جاتے ہوئے میں آپ کو نہیں دیکھا سکتا لیکن ابھی آپ دیکھ لیں تو اب ہم ملاقات کریں گے اچھا جاتے ہوئے تو میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرنسس ہوف ہوف ہے تو یہ سامنے دیکھیں پرنسس ہوف ہوف امید کی شہزالی امید کی شہزالی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں اس سے سب سے پہلے کچھ عرصے قبل ایک لوکل ڈرائیور نے دیکھا تھا ایکسپلور کیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے بارے میں بتایا عالمی سطح پر اس وقت شہرت ملی جب ہولی ووڈ کی عطاکارہ انجلینہ جولی نے دوہزار ساتھ میں یہاں کا وزیٹ کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا امید کی شہزالی تو اس کے بعد یہ عالمی سطح پر کافی شہرت کا حامل ہوا اور اب یہاں آزاروں یا لاکوں کی تعداد میں لوگ اس کو وزیٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ایک اسٹری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب یہاں پر اس ویلوک کو بھی میں ختم کرتے ہوئے آپ سے چاہوں گے اجازت اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو آپ دیکھئے تمام ریڈرز پہنچ چکے ہیں اے ٹو زیڈ یہ میری شہزالی ہے اور یہ امید کی شہزالی تو جی اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا خیال رکھے گا اور ہاں اگر آپ نے نوید شو کو اب تک جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نوید شو کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا